بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دعا ہے اللہ پاک سے کہ وہ آپ کو ہمیشہ اپنی آفیت کے سائے تعلے رکھے موزس خواتین و حضرات ہم اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ پروردگار ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو عامل حضرات کسی کو برا عمل کر کے دیتے ہیں آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ہر طرح کی بندش کھولنے کا بہترین اور لا جواب عمل ہے اس عمل میں اتنی تاثیر ہے دوستو کہ اللہ رب العزت کے حکم سے کسی بھی قسم کا سخت سے سخت جادو اور سخت سے سخت قسم کی بندش ہو تو اس کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے دوستوں کو یہ بتاتا چلو کہ بندش جو ہے کچھ لوگوں کے دماغ میں ایسے بیٹھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی کوشش کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی کام بھی نہیں کرتے بس دن رات ایک ہی رٹ لگائے رکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بندش ہو گئی ہم کچھ نہیں کر سکتے حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے انسان کو ہمیشہ اپنے خدا پر کامل یقین رکھنا چاہیے بے شک وہی ذات کامیابی عطا فرماتی ہے اس کی ایک وجہ ایک ہی ٹائم پر بہت سارے عاملوں سے حساب نکلوانا اوپر سے عامل بھی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی دہاڑی سیدھی کرنے کے چکر میں اگلے کو غلط وہم ڈال دیتے ہیں باقی مزید کچھ نہیں کہوں گا دوستو اکل مند کے لیے اشارہ ہی کافی است لیکن پھر بھی اگر آپ کے کسی عامل کو کسی عامل نے باند دیا ہے جو رجت کی وجہ سے بندش لگ گئی ہو یا کاروباری بندش ہو جانوروں کا دودھ کسی جادوگر نے جادو کا زور پر باند دیا ہو یا دکان پر بندش لگی ہو بندش کسی بھی قسم کی ہو اور کسی بھی طرح لگی ہو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بندش ختم ہو جائے گی اس طرح اگر کسی کو نوکری نہیں ملتی ہو اور وہ ہر جگہ جائے بہت کوشش کرے پھر بھی اسے نوکری نہ ملے یا کوئی نوکری مل بھی جائے تو اس میں بھی کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی یہ عمل پیارے ساتھیوں فائدہ مند ہوگا اس سے پہلے کے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گدارش ہے کہ اگر آپ اردو میگ کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو مستقبل قریب میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت موصول ہوتا رہے محسوس خواتین و حضرات اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اچھا بھلا چلتا ہوا کاروبار یک دم ختم ہو جاتا ہے اور نقصان کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اکثر کاروبار مکمل طور پر تباہ ہو کر بندے کی معاشی بربادی کا باعث بھی بن جاتا ہے جب ایسی صورتحال ہو تو اس بات کو جان لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے کسی حاسد کا ہاتھ ہے جس نے اپنے حسد کے زیر حسد کسی عامل سے ایسا عمل کروایا ہے جو اس کے کاروبار کی تباہی اور بندش کا باعث بنا ہے جس کی وجہ سے وہ بندہ پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کر رہا ہے دوسری طرف ایسا فرد مسلسل ذہنی پریشانیوں کا شکار ہو کر ہائی بلڈ پریشر شگر اور کئی ایک دوسری لاعلاج بیماریوں کا دائمی مریض بھی بن جاتا ہے اس کا ذہن خراب ہو جاتا ہے اس کے ایمان اور عقیدہ میں شدید فرقا جاتا ہے اس کا اللہ رب العزت پر توقل اور یقین ختم ہوتا چلا جاتا ہے جس سے صورتحال مزید بگڑ جاتی ہے وہ نام نہاد عاملین جادوگروں کے پیچھے بھاگتا ہے جہاں سے فائدہ حاصل کرنے کی بجائے الٹا لٹ کر گھر واپس آتا ہے اور ہر طرف سے ناؤمید اور مایوس ہو کر موت کی گہرائیوں کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیتا ہے اور بلاخر ایک روز موت کے موں میں تفن ہو جاتا ہے لیکن ان تمام باتوں سے نجات کے لیے پیارے دوستو یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ان آلشان اور بزرگان اور اولیاء اللہ کے آزمودہ وضائف میں سے ایک عمل ہے خالصتاً قرآنی ہے پیارے دوستو اور ایسے تمام بدعمال سہر کا شافی توڑ اور مجرب علاج ہے عمل یہ ہے کہ سات مساجد کا پانی دریا کا پانی یعنی کہ آبِ زمزم اور بارش کا پانی لینا ہے اور سات پھلدار درختوں کے پتے اکٹھے کرنے ہیں اکتالیس بار آیت الکرسی اکتالیس بار دعاِ قنوت اکتالیس بار کلمہِ طیبہ یہ عمل پڑھ کر پانی میں پتے ڈال کر مریض کو پلائیں یہ عمل ہر طرح کے سخت سے سخت جادو ٹونے کے لیے ہے پیارے دوستو دکان یا مکان کی بندش ختم کرنے کے لیے اسی عمل کو پڑھ کر خود پر رزانہ دم کر لیں انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی جان و مال اور جسم کی حفاظت کے لیے صبح و شام تین بار پڑھ کر خود پر دم کر لیا کریں اور یہی عمل پانی پر دم کر کے بھی آپ دے سکتے ہیں یا خود پی سکتے ہیں اور تیل پر دم کر کے بھی دے سکتے ہیں تیل سے مریض رزانہ اپنے پورے جسم پر مالش کریں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہر طرح کی بندش ختم ہو جائے گی اسی طرح کاروباری بندش معلوم کرنے اور اس کو ختم کرنے کا آسان روحانی فارمولہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے اگر آپ کا کاروبار پہلے بہتر تھا اور اب کچھ عرصے سے آپ کو بہتری نظر دکھائی نہیں دے رہی اور آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ کسی نے بندش تو نہیں لگا دی ہمارے آسان آزمودہ عمل سے بھی آپ استفادہ کریں ایک پاؤ شکر گھڑ بازار سے خرید لائیں اور اس پر سو مرتبہ صورت الاخلاص پڑھ کر اس پر دم کر لیں اور اگلے دن صبح دکان کھولنے کے بعد دکان کے سامنے اس دم شدہ شکر سے باریک سی لکیر کھینج لیں اور پھر آپ شام کو دیکھ لیں کس شکر کو چونٹیاں لے کر گئی ہیں یا نہیں اگر وہ شکر شام اسی طرح پڑھا رہا تو آپ کی دکان بندش کا شکار ہے لیکن اس میں آپ پریشان مت ہوئیے گا یہی عمل اسی ترتیب سے سات دن تک مسلسل کریں روزانہ گھڑ یعنی کہ شکر رات کے وقت سو مرتبہ صورت الاخلاص پڑھ کر دم کرنا ہے انشاءاللہ ساتھوے روز بندش ٹوٹ جائے گی اس شکر کو ساتھوے روز سے چونٹیاں لے کر جانا شروع ہو جائیں گی پھر آپ ساتھوے روز ایک پاؤ یا آدھا کلو یا اپنی بسات کے مطابق جتنی اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہو برفی خرید کر نابالغ بچوں میں بانٹ دیں کاروباری بندش ختم کرنے کے لیے اس سے بہتر اور آسان عمل ہم نے نہیں دیکھا اسی طرح جن بچے بچیوں کے رشتے نہ آتے ہوں یا رشتوں میں بندش ہو خوہ کسی بھی وجہ سے ان کے لیے یہ عمل بھی پیارے دوستو بہت مجرب اور مؤثر ہے عمل نماز جمعہ کے فوراں بعد ایک دفعہ سورت الجمعہ تلاوت کریں بعد اس کے یا لطیفو پانچ سو مرتبہ پڑھیں اور جمعے کے علاوہ ہر روز رات کو سورت النور کی آیت نمبر پینتیس کو ایک سو گیارہ دفعہ اور یا لطیفو کو ایک سو گیارہ مرتبہ ضرور پڑھیں یہ عمل ساتھیوں اکتالیس دن کا ہے انشاءاللہ اس دوران میں بہترین رشتے کا انتظام ہو جائے گا سورت الجمعہ صرف جمعہ والے دن اور باقی عمل روزانہ پڑھنا ہے اور ایک مہینے تک مسلسل پڑھنا ہے یہ بندش کے حوالے سے ایک انمول اور بہت ہی پاورفل عمل ہے اس سے آملین اور عام لوگ بھی بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس عمل میں ذرہ برابر بھی شک نہیں اور شک کیوں؟ کیونکہ یہ کلامِ ربی ہے اور اس کی صداقت میں کوئی شک نہیں اگر آپ یا آپ کے گھر کا کوئی حصہ جنات کے زیرِ اثر ہے یا ان کی بندش کے نرغے میں آ چکا ہے تو تقریباً ہر جگہ سے علاج کر کر کے آپ تھک چکے ہیں پیسہ بھی کافی برباد ہو گیا تو یہ عمل انشاءاللہ آپ کی اور آپ کے گھر کی مکمل شفایابی اور حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا دعا ہے اللہ پاک سے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور اثراتِ بد سے بچائے اگر کسی ساتھی کو اس طرح کے مسائل ہوں تو ان عمال کو کرے اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں شامل کر لے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی پیارے دوستو اگر کچھ چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آئی یا آپ اس ویڈیو کے حوالے سے دوستو مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹس کر سکتے ہیں آپ کے ہر سوال پر کومنٹس کا جواب دیا جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے درخواست ہے کہ اسے سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کیجئے تاکہ آپ کے دوستو عباب اور عزیز و کارب بھی بہتر طور پر رہنمائی حاصل کر سکے ہماری چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کہ دوستو اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا